بولی ووڈ انڈسٹری میں بہت بڑی بڑی تبدیلیاں دیکھنے کو ملیں گی دو ہزار انیس کے پہلے ہاف میں سنی دیول سٹارڈر مووی بلینگ سوشان سنگھ راجپور سٹارڈر مووی سوچاریا عمران حاشمی سٹارڈر مووی وائچیٹ انڈیا اور ارجن کپور سٹارڈر مووی انڈیا موسٹ وانڈڈ جہاں کامیابی حاصل کرنے میں ناکام رہی ہیں وہیں پر دو ہزار انیس میں اجے دیول سٹارڈر مووی ٹوٹل ڈمال اور دے دے پیار دے کے علاوہ کارتے کاریان سٹارڈر مووی لکا چوپی رنویر سنگھ سٹارڈر مووی گلی وائے امیت صاحب سٹارڈر مووی بدلہ اور سلمان خان سٹارڈر مووی بھارت کامیاب رہی اور ان سٹارڈر نے اپنی پوزیشن کو برقرار رکھا تو ان کے ساتھ ساتھ شاید کپور سٹارڈر مووی کبیر سنگھ کی ویکی کوشال سٹارڈر مووی اوڈی نے ٹو ہنڈرڈ پلس کا بیزنس کر کے ٹریڈ پرنجوں میں کھلولی مچا دی دو ہزار اٹھارہ کی طرح دو ہزار انیس میں بھی نئے ستارے کافی زور و شور سے چمک رہے ہیں جو اس بات کی نشانی ہے کہ آنے والے وقتوں میں نئے ستاروں کی پوزیشن خاصی مستقیم ہوگی بولی ووڈ انڈسری میں ان تمام موویز کے بیچ میں ورن دوان سنجیدت اور مادھوری ڈکشیٹ سٹارر مووی کلنگ ٹائگر شروف سٹارر مووی سٹوڈن آف دیئر ٹو اور جون ای برین سٹارر مووی رومیو اکبر والڈر کا توقع کے مطابق بزنس نہ کرنا بھی حیران کن رہا ہے جو کہ آنے والے وقتوں میں بولی ووڈ انڈسری میں بڑی تبدیلیوں کی طرف اشارہ دے رہی ہیں ویورز دو ہزار انیس کے پہلے ہاف کی ٹاپ ٹین ہائیس گروسنگ موویز کا ویڈیو آلیڈی ہی میں اپنے چینل پر ایڈ کر چکا ہوں اگر آپ فری ہوں تو لازمی وہ ویڈیو دیکھی گا آج کی اس ویڈیو میں ہم 2019 کے سیکنڈ ہاف میں ریلیز ہونے والی پچیس اپنی موویز کی ریٹیل آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں جو کہ آنے والے دنوں میں بولی ووڈ انڈسری پہ کسی نہ کسی طور پر اثر انداز ہو سکتی ہیں تو چلیں فرینڈ شروع کرتے ہیں ہم اپنا آج کا یہ ویڈیو اور آج کی اس ویڈیو میں ہم 2019 کے سیکنڈ ہاف میں یعنی جولائی 2019 سے لے کے دسمبر 2019 تک ریلیز ہونے والی پچیس خاص موویز کی تمام ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں مجھے امید ہے ہمارا یہ آج کا ویڈیو بھی آپ کو پسند آئے گا اگر ویڈیو پسند آتا ہے تو ہمارے چینل کو ابھی سے لائک شیئر اور سبسکرائب کرتے ہیں اور نئی آنے والی ویڈیوز کی نوڈیفکیشن کے لیے بیل آئی بون کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تو چلیں فرینڈ شروع کرتے ہیں ہم اپنا آج کا یہ ویڈیو 12 جولائی 2019 کو ریلیز ہونے والی مووی سپر تھارٹی اس فلم کو ڈاریک کر رہے ہیں وکاس بھیل اور اس فلم کی لیڈ گاس میں شامع ہے ریتھک روشن اور مولنال تھاکور اور یہ تقریباً دھائی سال بعد ریتھک روشن کی کوئی ریلیز ہونے والی مووی ہے ان کی آخری فلم قابل 25 جنوری 2017 کو ریلیز ہوئی تھی اور یہ فلم جولائی 2019 کو ریلیز ہو رہی ہے تو تقریباً دھائی سال بعد ریتھک روشن کی کوئی اگلی فلم آ رہی ہے یہ ایک بائیو گرافیکل فلم ہے اور اس سے خاصی امیدیں وابستہ ہیں کہ یہ 2019 کے باکس آفیس نر دھوان مچا سکتی ہے 26 جولائی 2019 2019 کو ریلیز ہونے والی مووی ارجن پٹیالا اس فلم کو ڈائریک کر رہے ہیں روحی جبراج اور اس فلم کی لیڈ کاس میں جلجید دوشان پریتی سنن اور ورن شرمہ شامل ہیں یہ فلم ایک کومیڈی ایکشن ڈراما مووی ہے اور اس فلم سے بھی امیدیں وابستہ ہے کہ یہ کچھ دھمال مچا سکتی ہے بولی ووڈ ڈلسٹری میں 26 جولائی 2019 کو ریلیز ہونے والی مووی مینٹل ہے کیا اس فلم کو ڈائریک کر رہے ہیں پرکاش کوویلا موڈی فلم کی لیڈ کاس میں کنگنا رناوت اور راج کمار راو شامل ہیں اور یہ ایک سائیکولوجیکل تھرل مووی ہے راج کمار راو کی 2018 میں ستری اور کنگنا رناوت تو اپنی ایکٹنگ کے لیے ویسے ہی مشہور رہی ہیں تو اس فلم سے بھی خاصی امیدیں وابستہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ فلم بھی کوئی بڑا اپسیٹ کرے بولی ووڈ انڈسٹری میں دو آگست 2019 کو ریلیز ہونے والی مووی جبریہ جوڑی اس فلم کو ڈائریک کر رہے ہیں پرشاند سنگھ اور اس فلم کی لیڈ کاس میں پری نیتی چوپڑا اور صدھات ملہوترہ شامل ہیں یہ ایک ڈراما رومینس مووی ہے جو کہ دو آگست 2019 کو ریلیز ہوگی اس فلم کو میں نے یہاں بیسلے شامل کیا ہے کہ صدھات ملہوترہ اور پری نیتی چوپڑا جو کہ بولی ووڈ انڈسٹری میں کافی سٹرگل کر رہے ہیں اور اس فلم سے ڈیسائیڈ ہوگا کہ ان کا کریئر آگے کتنا سٹیبلش ہے دو آگست 2019 کو ریلیز ہونے والی مووی سیکشن 375 اس فلم کو ڈائریک کر رہے ہیں اجے بھیل فلم کی لیڈ کاس میں اکشے خنہ ریچا چڑڑا راہول بٹ اور میرا چوپڑا شامل ہیں یہ ایک ڈراما مووی ہے پریویس دو مووی رینٹل پریم مینسٹر اور اتفاق میں اکشے خنہ نے غزب کی ایکٹنگ کی تھی اس فلم کو اکشے خنہ کی بہترین ایکٹنگ کے لیے دیکھا جا سکتا ہے پندر آگست 2019 کو تین موویز پلین کی گئی ہیں ریلیز کے لیے جن میں ایک ہے مشن منگل دوسری فلم ہے بٹالا ہاؤس اور تیسری فلم ہے ساہو مجھے لگتا ہے کہ ساہو کے سامنے سے مشن منگل اور بٹالا ہاؤس آگے کے دنوں میں ہو سکتا ہے کہ یہ فلمیں ہٹ جائیں کیونکہ ساہو ایک بہت بڑے بجٹ کی بڑی فلم ہے مجھے نہیں لگتا کہ یہ دو فلمیں اس کے ساتھ کلیش کرنا پسند کریں گی لیکن چونکہ اس وقت ان کی ریلیز ڈیٹ پندر آگست ہی بتائی جا رہی تو میں ان موویز کی ڈیٹیل اس وقت آپ کو پندر آگست کے حساب سے ہی دیتا ہوں پندر آگست دو آدار انیس کی پہلی فلم ہے مشن منگل اور اس فلم کو ڈاریک کیا ہے جگن شکتی نے فلم کی لیڈ کاس میں اکشے کمار ویدیا والن تاپسی پننو سناکشی سینہ کریدی کلہاری اور شلمن جوشی شامل ہے یہ ایک وومن اورینٹڈ مووی ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ اکشے کمار کا صرف آدھے گھنٹے کا رول ہے اس فلم سے بھی خاصی امیدیں وابستہ کی جا رہی ہیں لیکن اگر یہ فلم ساہو کے مقابلے پر ریلیز ہوتی ہے تو یہ سکسس حاصل نہیں کر پائے گی اور کہا جا رہا ہے کہ اکشے کمار صاحب خود بھی چا رہے ہیں کہ اسے پندرہ آگست پر ریلیز نہ کیا جائے ساہو کے سامنے پندرہ آگست دو آدار انیس کی اگلی فلم ہے بٹالا ہاؤس اور اس فلم کے ڈاریکٹر ہے نیخل ایڈوانی فلم کی لیڈ کاس میں جوہن ابراہیم مرنل تھاکور اور روی کشن شامل ہیں یہ ایک ایک ایکشن مووی ہے جسے مشن منگل کے سامنے ریلیز کر کے دو ہزار اٹھارہ کے انڈرپینڈنس جے کی یاد تازہ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی جب وہاں پر گول اور ستے میں وجیتے کا کلیش ہوا تھا وہی سیناریو یہاں پہ بھی پیس کیا جانے اس فلم کو ساہو کے آگے ریلیز کرنے کی کوشش نہیں کریں گے پندرہ آگز دو ہزار انیس کی تیسری فلم جس کی ریلیز دیٹ ابھی چند دنوں پہلے ہی اناؤنس کی گئی ہے اور جس کا میں بار بار ذکر کر رہا ہوں وہ فلم ہے ساہو ساہو مووی کو ڈاریک کر رہے ہیں سجیت اور اس فلم کی لیڈ کاس میں شامل ہے ساؤت کے سپر سٹار پھراباس ردہ کپور دمینی چوپڑا نیل نکن مکیش جیکی شروف چنگی پانڈے یہ ایک ایکشن یا ایکشن نہ کہیں سپر ایکشن ڈراما مووی ہے جسے پندرہ آگز کو ریلیز کیلئے تیار کیا جا رہا ہے اور ساہو کے ہیرو پھراباس کی پریویس مووی بہو بلی ٹو جیسا کہ سبھی جانتے ہیں کہ ورلڈ وائیڈ آل ٹائم بلوگ بسٹر مووی ہے ابھی دو دھائی سال بعد ان کی بھی یہ مووی ریلیز ہونے جا رہی ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ اس کے سامنے کسی بھی ایکٹر کو یا کسی بھی پروڈیسر ڈریکٹر کو اپنی فلم ان کے سامنے لگانا چاہیے کیونکہ ان کے سامنے فلم لگانا یوں سمجھ لیں کہ ایک سویسائیڈ کرنے والا معاملہ ثابت ہوگا تو اگلی فلم ہے کمانڈو تھری اس فلم کو ڈریکٹ کر رہے ہیں عدیتیا دھار اور اس فلم کی لیڈ کاس میں ویویت جموال جو کہ کمانڈو ون اور ٹو کے بھی ہیرو رہے ہیں ان کا ساتھ دے رہے ہیں اداہ شرما اور نگیرہ دھار اور یہ ایک ایکشن ڈراما مووی ہے جو کہ 6 ستمبر 2019 کو ریلیز کی جائے گی 6 ستمبر 2019 کو ایک اور فلم لال کپتان بھی ریلیز کی جا رہی ہے فلم کو ڈریکٹ کر رہے ہیں نو دیف سنگھ اور اس فلم کی لیڈ کاس میں سیف علی خان مانا ویج زویا حسین اور دیپک دھوگیریال شامل ہیں اور جنڈر وائز یہ ایک ڈراما مووی ہے 13 ستمبر 2019 کو بلین کی گئی ہے فلم ڈرین گرل اس فلم کو ڈریکٹ کر رہے ہیں راج شاندلیا اور فلم کی لیڈ کاس میں شامل ہیں آئیشمان خورانہ اور نشرت بروچہ آئیشمان خورانہ نے 2018 میں اندازن اور بدائی ہو جیسی سکسیسل موویز دے کر جہاں حیران دیا تھا ان سے امیدیں وابستہ کی جا رہی ہیں کہ ان کی اس سال ریلیز ہونے والی موویز آرٹیکل 15 اور یہ ڈرین گرل مووی بھی تاریخ کو دوبارہ دورائیں گی 20 ستمبر 2019 کیلئے پلین کی گئی ہے مووی جھن اس فلم کو ڈرین گرل ناگاراج منجولی اور اس فلم میں امیتہ بچن کام کر رہے ہیں اور یہ ایک سپورٹ بیسڈ مووی ہے اس فلم سے بھی امیدیں کی جارہی ہیں کہ باکس آسل کر یہ فلم دمال مچا سکتی ہے 2 اکتوبر 2019 کو پلین کی گئی یہ فلم مر جاوان اس فلم کی لیڈ کاس میں سدھات ملوترا ریتیش دشمک اور تارہ ستارہ شامل ہیں سدھات ملوترا اور ریتیش دشمک کی پریویس مووی ایک ویلن باکس آفیس پر وہ ہنڈرڈ کرو کر میں شامل ہونے مووی تھی اور خاصی سکسیس فل رہی تھی اس مووی سے بھی امیدیں وابستہ کی جارہی گے ہو سکتا ہے کہ یہ بھوکس آفیس پر دھمال مچائے دو اکتوبر دو ہزار انیس کو پلین کی جارہی ہے فلم فائٹر اس فلم کو ڈاریک کر رہے ہیں سدھات آنند اور اس فلم کی لیڈ کاس میں شامل ہیں ریتی گروشن ٹائگر شروف اور وانی کپور 11 اکتوبر 2019 کی لیے پلین کی گئی ہے دس کائی اس فلم کو ڈاریک کر رہے ہیں شنالی بوس اور فلم کی لیڈ کاس میں پریانکا چوپلا فران اختر اور زائرہ وسیم شامل ہے مجھے لگتا ہے کہ اس فلم میں ایک بہترین کہانی اور بہت ہی آلہ قسم کی ایکٹنگ ہمیں دیکھنے کو ملے گی 25 اکتوبر 2019 دیوالی کے لیے پلین کی گئی ہے فلم ہاؤس فل فور فلم کے ڈاریکٹر فرہاد سام جی اور فلم کی لیڈ کاس خاصی لمحی ہے جس میں اکشے کمار ریتیش دیش موک ابیشک بچن سنجے دک بوبی دیوال پرینیتی چوپڑا کریتی ہر بندہ کائرہ ایڈوانی کریتی سنین پوجہ ہگڑے شامل ہیں بہت لمبی کاس تے اس فلم کی اور یہ فل کومیڈی انٹرٹینمن مووی ہوگی اور مجھے لگتا ہے کہ 2019 کی بلوگ بسٹر موویز نے اپنی جگہ بنا لے آٹھ نومبر انیل کپور ارشد وارسی شامل ہیں یہ ایک فل کومیڈی ڈراما مووی ہے اور انیس بزبی تو ویسے ہی پہچانے چاہتے ہیں کومیڈی موویز کے لیے خاص طور پر آپ اگر یاد کریں ان کی مووی نو انٹری تو خاصی کومیڈی مووی تھی اس مووی سے بھی خاصی امیدیں وابستہ ہیں کہ ایک اچھی کومیڈی ہمیں دیکھنے کو ملے گی ہو سکتا ہے کہ باکس آفیس پر بھی اچھا کمائی کر سکے یہ فنگ پندرہ نومبر 2019 کو پلین کی گئی ہے فلم بھوت پارٹ ون اس فلم کو ڈاریک کر رہے ہیں بھانو پرطاب سنگھ اور اس بلوگ بسٹر مووی دی ہے تو امیدیں یہ کی جارہی ہیں کہ وکی کوشال کی یہ فلم بھوت پارٹ ون بہت زیادہ امیدیں واپستہ کی جارہی ہیں کہ یہ ایکٹر بہت جلد ہی بولی وود میں اپنا مقام بنا لے گا 22 نومبر 2019 کو پلین کی جارہی ہے فلم بلا اس فلم کو ڈائریک کر رہے ہیں امر کو شیخ اور اس فلم کی لیڈ کاس میں ایشمان خورانہ بھومی بڑناگر اور یامی گوتم شامل ہیں اور یہ بھی ایک کومیڈی مووی ہے ایشمان خورانہ کی 2019 میں ریلیز ہونے والی تیسری فلم ہوگی اور اس سے بھی یہی امیدیں وابستہ کی جارہی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ایشمان خورانہ 2018 کی تاریخ ایک بار پھر 2019 میں دھورہ پائیں 29 نومبر 2019 کو پلین کی گئی ہے فلم جوانی جانے مند اس فلم کو ڈائریک کر رہے ہیں نیٹن کپکڑ اور اس فلم کی لیڈ کاس میں صیف علی خان آلیا فرنیچر والا اور تبو شامل ہے اور یہ ایک فل ڈراما مووی ہے اس سال میں ریلیز ہونے والی دوسری مووی ہوگی اور ان دونوں مووی سے صیف علی خان کی آنے والی دنوں میں پوزیشن کا اندازہ لگا جائے گا کہ وہ کتنی مستقم ہے بولی ووڈ انڈسٹری میں 29 نومبر 2019 کی دوسری فلم دل بیچارہ اس فلم کو ڈاریک کر رہے ہیں موکیت چھابلا اور فلم کی لیڈ کاس میں شامل ہیں سنجنہ سانگی سیف علی خان اور یہ بھی ایک فل ڈراما موی ہے جو کہ سیف علی خان کی پوزیشن کا آئیڈیا لگائیں گے کہ بولی ووڈ انڈسٹری میں اس وقت کھاں پہ کھڑے ہوں گے اس فلم کے بعد 6 دسمبر 2019 کو پلین کی گئی ہے فلم پانی پت اس فلم کو ڈاریک کر رہے ہیں آسو توز گوار ریکر اور اس فلم کی لیڈ گاس میں ارجن کپور سنجی در پدما نیکول یہ فلم باہو بلی ٹائپ کی فلم ہو لیکن پریویس مووی کلنگ سے لوگوں کو یہی امید ہے وابستہ جی کہ وہ باہو بلی کو ٹکر دے گی لیکن اس کا ریزلٹ کیا نکلا وہ تو آپ سب نے دیکھ لیا دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں پانی پت کیا کرتی ہے 6 دسمبر 2019 کی ڈیٹ پر ایک اور فلم ہے پتی پتنی اور وہ اس فلم کو ڈاریک کر رہے ہیں مدسر عزیز اور اس فلم کی لیڈ گاس میں شامل ہے کارتک آریان بھومی بڑناکر اور انعیا پانڈے یہ ایک فل کومیڈی ڈراما مووی ہے کارتک آریان کی اس سال میں لکا چوپی سکسیس فل رہی ہے اس فلم کی سکسیس کا سب سے زیادہ فائدہ کارتک آریان کو ہوگا جو کہ اس سال ایک سکسیس فلم دے چکے ہیں اس فلم کے بعد ان کی پوزیشن کا بھی اندازہ لگایا جائے گا کہ بولیو انڈیسٹری میں اس وقت کہاں پہ سٹینڈ کرتے ہیں 20 دسمبر 2019 کے لئے پلین کی گئی ہے فلم دبنگ 3 جو کہ کرسمس کا سیزن ہوگا فلم کو ڈاریک کر رہے ہیں پربودیو اور فلم کی لیڈ گاس میں شامل ہے سلمان خان سناکشی سینہ سدیب اور وارینہ حسین یہ ایک فل ایکشن ڈراما فیملی مووی ہے سلمان خان سٹارل مووی دبنگ کے پریویس دو پارٹ سکسیس فل رہے ہیں اور بولی ووڈ پہ بلوگ بسٹر بزنس کر چکے ہیں سلمان خان کی اس سال عید پر ایک فلم بھارت ریلیز ہو کے کامیاب ہو چکی ہے اس سال کے انڈ میں ان کی دوسری فلم ہوگی جو کہ بولی ووڈ میں سلمان خان کی پوزیشن کو مزید مستقم کرے گی اور ان کی بولی ووڈ میں نمبر ون کی پوزیشن کو مزید اسٹیبلش کرے گی ستائیس دسمبر دو ہزار انیس یعنی دو ہزار انیس کے آخر میں ریلیز ہوگی فلم گوڈ ہونے جا رہی ہے بولی ووڈ انڈریس سے وابستہ لوگوں کو اس فلم سے بھی خاصی امید ہیں کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ فلم گوڈ نیوز میں بھی اتنی ایبیلیٹی ہے کہ یہ سال کی ٹاپ ٹین موویز میں شامل ہو سکے تو فرینڈ یہ تھا ہمارا آج کا ویڈیو اور آج کی اس ویڈیو میں ہم نے 2019 کے سیکنڈ پارٹ میں ریلیز ہونے والی 25 سپیشل موویز کی تمام ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر گئی 2019 کے انڈ میں ریلیز ہونے والی ان 25 موویز میں آپ کو خاص طور پر کن کن موویز کا انتظار ہے کومنٹ ایک بار پھر آپ سے کہتا چلوں کہ اگر ویڈیو پسند آیا ہے تو ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیں اور نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹسکیشن کے لیے بیل آئیکون کو بھی ضرور پیس کیجئے گا ہمارا آج کا ویڈیو دیکھنے کا آپ سب کا بہت بہت شکریہ